نمسکار جائے ہیں دوستو بیہار دروگا بیہار پولیس یا پھر بی پی سی یہ سبھی ایکجام کے لیے بہتر ہے آپ سبھی لوگ کے لیے اگر آپ یہ سب ایکجام کے تیاری کر رہے ہیں تو اس کو آپ ایک بار یا پھر دو بار اس کو جوڑ دیکھیا کیونکہ اس میں جو کانٹینٹ دیا گیا ہے بہت بہتر طریقے دیا گیا ہے اور یہ آپ کے سبھی ایکجام میں کام کرے گا یہ پورا ان سی آر ٹی پر بیس ہے ٹھیک ہے اس میں دیکھئے تیہاس ہے بھوگول ہے سمیدھان ہے ویجیان پریاد اس کے بعد ارثیوستہ تو ہم نے دیکھئے اگر ہم بات کرے دوستو تو اس میں ہمارا جو سمیدھان کا جو ٹاپک دیا گیا ہے اس میں ہم نے ویڈیو اس کا بنا دیا ہے اگر آپ اس کو نہیں دیکھے ہیں تو دیکھ لیجیے گا میں ویڈیو کے ڈسکرپسن میں اس کا لنک جو ہے آپ کو پروائیڈ کرا دوں گا تو چلی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو یہ رہا ہمارا بھارت کا بھوگول تو ایک ایک پوائنٹ کو ہم ایک ایک آرام آرام سے دیکھیں گے تاکہ آپ اس کو آچھے سے کلیر کر بائیں ٹھیک ہے پورا ویڈیو کو دیکھیا کیونکہ آپ سبھی لوگ کے لیے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے دیکھئے بھارت یعنی ویسو میں اگر ہم بھارت کی بات کرتے ہیں ویسو میں تک ایسا کیا ہے دیکھ لیتے ہیں تو ویسو میں ہم بات کرتے ہیں تو یہ آپ کا ساتھوہ سب سے بڑا دیش ہے جو کی آپ کا روس کناڈا چین یو ایسے براجیل آسٹریلیا کے بات جو ہے ہمارے ہاں پہ ساتھوہ بھارت آتا ہے اگر ہم کل اس تھل کی بات کرتے ہیں تو اس کا آپ کا ٹو پوائنٹ فور پرسنٹ کے انترکت ہے اور کل جنسنکھیا کی بات کرتے ہیں سترہ دسمالو پانچ پرسنٹ بھارت میں اس کا جنسنکھیا ہے اور جنسنکھیا کے انسار اگر دیکھے گا تو یہ آپ کا دوسرا سب سے بڑا دیش ہمارا جو ہے بھارت ہے ٹھیک ہے چلی آگے کیا ہے کہ اتر مریندرہ کول یعنی لدہ کی بات کرتے ہیں تو جو ہمارا پورا پسنٹ جیسے ہمارا پورا ہے پسنٹ ہے اتر دچڑ تو اتر مریندرہ کول کے نام سے ہے جو کلت دا کھ جائے گا اور پورا کی بات کرتے ہیں تو کی بیتھو کی بیتھو ہو جائے گا جو کلو ناشل پردیس اور دچڑ کی بات کرتے ہیں دچڑ میں درہ پوائنٹ جو کہ گیٹ نی کو بار دیوپ میں ہے اور گجرات میں جو ہمارا جیسے پورا پسیم جیسے پسیم کی بات کرتے ہیں تو گور ماتا گجرات یہاں پہ ہو جائے گا آگے ہے جیسے بھارت میں اگر ہم دیکھیں بھارت جو ہے مہادیوپ میں اگر دیکھا ہے تو اوستیت ایسیا اور اتری گولارد میں جو کہ اکشانس کا انصار اگر دیکھا جائے اگر ہم چھتر پھل کی بات کرتے ہیں تو 32,87,263 کلومیٹر ہو جائے گا اور آکرتی کی بات کرتے ہیں بھارت کا تو یہ آپ کا چھت سکونی ہے اور پوروی گولارد میں اگر دیکھا تو دیشانتر کے انصار ہے ٹھیک ہے چلیے اور بھارت کی سیمہ ریکھا کی بات کرتے ہیں تو اسطحلی سیمہ ریکھا جو ہمارا لگ بھگ 15,200 کلومیٹر ہے اور سمندری ٹٹ ریکھا کی بات کرتے ہیں تو قریبا 7,566 کلومیٹر یہاں پہ ہو جائے گا سیمہ ریکھا ٹھیک ہے اب آتے ہیں اوپر والا باکس سے دیکھتے ہیں بھارت کا اکچھانسی وشتار دیکھیں گے جیسے اتر میں اگر ہم دیکھیں تو 37 ڈگری چھوہ منٹ آپ کا ہو جائے گا اور اتر کی اگر ہم بات کرتے ہیں اتری اکچھانس ٹھیک ہے تو آپ کا آٹھ ڈگری چار منٹ یہاں پہ ہو جائے گا بھارت کا دیشانتری وشتار دیکھئے پورو میں آپ کا 97 ڈگری 25 منٹ ہو جائے گا اور یہاں پہ پوروی دیشانتر یہاں پہ دیا گیا ہے 38 ڈگری 7 منٹ یہاں پہ ہو جائے گا ٹھیک ہے چلیے آگے بھارت میں دیکھیں اتر دکھٹ اتر دکھٹ وشتار کی بات کرتے ہیں 32 سو چودہ کلومیٹر اور پورو 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 پسیم وشتار کی بات کرتے ہیں تو 29 سو 33 کلومیٹر آپ کا یہاں پہ ہو جائے گا کر کر ایکھا ساڑھے تیس ڈگری اتر اکچھانس رکھا جیسے گجرات یعنی گجراتی ہے بھارت کے لگبک مدھی سے اور گجراتی ہے بھارت کے آٹھ راجے سے جو کہ آپ کو پتا ہے کر کر رہا جس میں سے گجرات رائستان مدھی پردیش 36 گڑ جھارکھنڈ پرسی منگال گجرات تریپورا ایو میجورم سے آپ کا آٹھ راجے سے یہاں پہ کر کر رہا جو ہے گجراتا ہے ٹھیک ہے بھارت کی مانک جو کی سمیں ریکھا ساڑھے بیاسی ڈگری پوروی دسانتر ریکھا اگر ہم اوپر دیکھیں دوستو جسے گرنویچ مدھیر ایک جو سمیں ہے جی ایم ٹی ساڑھے پانچ گھنٹا آپ کا آگے ہے بھارت کے پانچ راجے سے جس میں آپ کا اتر پردیش مدھی پردیش 36 گڑ اوڈیسا ایو آندھر پردیش سے گجرتا ہے ٹھیک ہے اور اگر ایدھر دیکھیں تو گجرات ایو اروناشل پردیش کے ستھانی سمیں میں انتر لگ بھگ دو گھنٹے کا ہوتا ہے اتر پردیش کے مرزاپور سے آپ کا یہاں پہ جو ہے ایک طریقے سے مانک سمیں دیکھا جو ہے گجرتا ہے آگے ہے کہ بھارت کے پڑوسی دیش تتھا ان کے ان سے لگے بھارتی راجے ایو ام کے اندر ساسیت پردیش کی بات کر لیتے ہیں دیکھیں اس میں دیا گیا ہے پڑوسی دیش سیما کی لمبائی اور بھارتی راجے ایو ام کے اندر ساسیت پردیش چین کی بات کرتے ہیں تو آپ کا چونتیس اٹھاسی لاداک پردیش پاکستان کی بات کرتے ہیں تو دوستو یہاں پہ 33 ہو جائے گا جس میں سے لاداک ہو جائے گا جمعو کاسمیر پنجاب رائستان اور گجرات آپ کا یہاں پہ ہو جائے گا بانگلہ دیش آپ کا چودہ چھانبے جو کہ پسیم منگال اسم میگھالے تریپورا میجورم پانچ راجے ہو جائے گا نیپالے کی بات نیپالے نیپال کی بات کرتے ہیں تو آپ کا ستر سو اکیامن آپ کا ہو جائے گا جس میں سے ہمارا اس میں اتراکھنڈ ہے اتر پردیش ہے بیہار پسیم بانگال اور سکیم میانمار کی بات کرتے ہیں تو آپ کا سولہ سو تیرالیس کلومیٹر اور گناچل پردیش ناگال لینڈ منیپور اور میجورم بھوٹان کی بات کرتے ہیں تو آپ کا چھو سو نینینین بے سکیم پسیم منگال اسم اور گناچل پردیش ہو جائے گا افغانستان ایک سو چھ لدھاک ہو جائے گا بھارت کے سب سے لمبی اسثلی سیما جو ہے بانگلہ دیش کے ساتھ تتھا سب سے چھوٹی اسثلی سیما جو ہے افغانستان کے ساتھ ہے ٹھیک ہے یاد رکھیں گے بھارت کے اسثلی سیما سے لگے پڑوسی دیش کی سنکھیا جو ہے دوستو یہاں پہ ساتھ ہے جو کہ یہاں پہ دیکھئے جیسے ریٹ کلپ ریکھا کی بات کرتے ہیں تو بھارت ایوم پاکستان کے بیچ میک مہر ریکھا جو ہے بھارت ایوم چین ڈرنڈر ریکھا جو ہے بھارت ایم آفغانستان کی بیچ ہو جائے گا آگے ایک دچھڑ میں سندر پار کرنے کے دو پڑوسی دیس سری لنکا ایم مالدیو ہے بھارت ایم سری لنکا کے بیچ استحت پاک جلسندھی مننار کی خاڑی ایم بنگال کے خاڑی کے مدھی جو ہے استحتحت ہے بھارت کا بھگولک سوروپ دیکھ لیتے ہیں جو کہ آپ کے لئے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے ایسے بھارت کے بھوکولک بھارت کے بھوتک سوروپ کا بھی بھاجن ایسے اتری میدان ہو جائے گا اس کے بعد اتر ایم پورو اتر ایم اتر پوروی کا پروتی میدان پرادیپی پٹھار دیوپسموں اس کا ٹٹی میدان ہو جائے گا اور ہمارا جو چوتھا دیا گیا ہے بھارتی مرستن ہو جائے گا یہ دیکھیں فیگر دیا ہوا ہے اس کو آگے ہم دیکھتے ہیں یہاں سے آگے کی ہمارے پروت سرنی دیکھئے ہمارے پروت سرنی کی بات کرتے ہیں نوین ولد پروت ہے اس کے دھارت کے اتری سیما پر استثت ہے چوڑائی کس میر میں کریباً 400 کلومیٹر ایم اڈوانچر پردیس میں 150 کلومیٹر ہے اور اس کی لمبائی لگ بھک آپ کا 2400 کلومیٹر ہے ویسو کی سب سے اوچھا پروت سرنی ہے اور یہ جو آپ کا ہمارے دوستو سندھو سے برمپوتر تک جو ہے فائلہ ہے اس کا آگے کی ہمارے کا اتر دچھڑ ویباجن جیسے ٹرانس ہمارے ہو جائے گا مہان ہمارے نیم نیا ہمارے 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 ہو جائے گا باہ یا سیوالک ہمارے ہو جائے گا آگے ہے کہ ٹرانس یا طبت ہمارے پڑھتے ہیں اس کو جیسے یہ جو آپ کا ہے پروت سرنی جس میں سب کا کاراکورم لدھاک جاسکر ہو جائے گا اور ہمارے ہمارے کی سب سے پراشین سرنی ہے ویستار کی بات کرتے ہیں ٹرانس یا طبت ہمارے کا تو پسیم سے پورب جو ہے آپ کا ایک ہزار کلومیٹر اور چورائی کی بات کرتے ہیں لگ بک چالیس کلومیٹر ہو جائے گا سندھو ندھی کا ادھگم کائلاز کے اتری ڈھال سے ہے اور اگر ہم اس کو دیکھیں تویسو کی دوسری تتھا بھارت کی سب سے اوچی چوٹی کیٹو گاڑوی ناشٹین جو کی چھ آسی گیارہ کلومیٹر یہاں پہ ہو جائے گا آگے ہے کہ مہان ہمارے آنتری کے ہمارے ہماری پرمکھ چوٹیاں کی بات کرتے ہیں تو ماؤنٹ ایوری جو کی اٹھا سی اٹھالیس دس مولو آٹھ شم میٹر جو کی نیپال میں سے تویسو کی سروت چوٹی ہے اور کنچن جنگہ کی بات کرتے ہیں تو پچاسی انٹھانوے میٹر آپ کا یہاں پہ ہو جائے گا سب سے ادھیک ستت سرنکھلا ہے اور وستار کی بات کرتے ہیں تو لنبائی آپ کا چوبیس سو کلومیٹر چوڑائی آپ کا ہو جائے گا پچیس کلومیٹر اگر اس کا اچائی اور اچائی کی بات کرتے ہیں تو سائنتیس سو سی لے کر کے پہتالیس سو میٹر ہو جائے گا اور اچائی آپ کا ہو جائے گا پچاس میٹر اور نرمان اتیدھیک سمپیڑت ایوم پریورتنی سیلو سے ہے اور پرموکھ گھاٹیا کی بات کرتے ہیں تو کسمر گھاٹی کلو گھاٹی جو کی ہمارچل پردیس میں ہے کانگلا گھاٹیا آپ کا ہمارچل پردیس اور پہاڑی نگروں کے لیے پرسید ہے ٹھیک ہے تو یہ سب پوائنٹ کو آپ اچھے سیاد رکھیں گے اور پرموکھ پروس رنکلا کی بات کرتے ہیں جس میں سب پیر پنجال سب سے لمبی سرنکلا دھولہ دھر اور مہا بھارت ہو جائے گا چلی آگے دیکھتے ہیں باہ ایوم سیوالک ہیمالے دیکھیں نرمان کی بات کرتے ہیں تو ندیو دورہ لائے گئے آسادوں سے نرمان اس کا ہوا ہے اور اس کا اچھائی اور چوڑائی کی بات کرتے ہیں تو اس کا نو سو سے لے کر گی گیرہ سو میٹر اس کا اچھائی ہے اور چوڑائی ہمارا ہو جائے گا دس سے پچاس میٹر اور دیکھیں پرسید دون کی بات کرتے ہیں دیرہ دون کوٹلی دون اور پاٹلی دون ہو جائے گا یہاں با دیکھیں لگو ہیمالے ایوم سیوالک ہیمالے کے بیچ استطح لنبود گھاٹی ہیمالے کے سب سے بہتم سرنکلا ہے ٹھیک ہے یہ سب دیکھیں فیگر دیا ہوا ہے چلی اس کو تھوہ سو جم کرتے ہیں تاکہ آپ کو کلئر ہو پائے بولا کہ ہیمالے کا پرادیسک یعنی پسیم سے پورب ویبھاجن دیکھیں ورگی کرن دیا گیا ہے وستار ہے اور لمبائی بھی ہے پنجاب ہیمالے لگو پنجاب ہیمالے جو ہے سندھو اور ستلج ندی کے مدھے جو کی پانچ سو کلومیٹر کمائیو ہیمالے جو ہے ستلج اور کالی ندی کے مدھے تین سو بیس کلومیٹر نیپال ہیمالے جو ہے کالی ایوم تیستہ ندی کے مدھے جو کی آٹھ سو کلومیٹر ہو جائے گا اسم ہیمالے جو ہے آپ کا تیستہ ایوم برمپتر نکے مدھے جو ہے سات سو بیس کلومیٹر ہو جائے گا بھارت کی پرمکھ گھاٹیاں گھاٹی اور عوستیتی نوبرا اور مرخا لدھاک کلو کانگڑا چمپا سانگلا لہول سپیتی پین ویلی یہ آپ کا ہیمالے پردیس ہو جائے گا اس کا نیلانگ پھولو کی گھاٹی اتراخن یو تھانگ سکیم نیورا آپ کا ہو جائے گا پسیم منگال جو کی دارجنل اوپر دیکھتے ہیں سامت گھاٹی کی بات کرتے ہیں تو کیرل جکو آپ کا ہو جائے گا ناگالینڈ چومبی کی بات کرتے ہیں تو سکیم جو کی بھارت بھوٹان ایوم تین کے ملن بندو پر ہے باراک گھاٹی آپ کا ہو جائے گا اسم اور عراقو آپ کا ہو جائے گا ویساکہ پٹنم آگے ہمارا ہے کہ بھارت کے پرمکھ ہیمالت دیکھئے بھارت کے پرمکھ ہیمالت کی بات کرتے ہیں تو ہیم آچل پردیس میں سب سے بڑا سگری چھوٹا سگری اور سونا پانی لدہ کی بات کرتے ہیں سیاچین بھارت کا سب سے بڑا ہیمالت ہو جائے گا اتراخنٹ کی بات کرتے ہیں گنگوتری یمونوتری ملام پینڈاری اور سکیم جو ہے آپ کا جیمون ہو جائے گا بھارت کے پرمکھ در جو کی آپ کے لئے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ایک جام میں آپ کا یہاں سے ڈائریکٹ کوششن دیکھنے کو ملتا ہے جیسے دیکھئے کارا کورم خاردونگلا جوجلہ چانگلہ یہ سب لدہک میں ہے پیر پنجال بنیحال بورجل جمہو اور کاسمیر سیپکلا بڑا لچا روہ تانگ اس کے بعد یانگ جی دیوان ڈیپسا یہ سب ہمارچل پردیس میں ہے مانا نیتی لیپولیک مولنگ یہ سب اتراخنڈ میں ہے ناتھولا جیلیپلا یہ آپ کا سکھی میں دیکھنے کو ملتا ہے بومڈیلا دیفو سیلا یانگ یاپ پانگ ساڈیس و آپ کو ہے اور روناتھل پردیس میں توجو آپ کو ہے مانیپور میں اور تھال گھاٹ بھور گھاٹ مہاراشتر پسیم گھاٹ یعنی پسیمی گھاٹ پال گھاٹ آپ کو ہو جا کیلل جو کی پسیمی گھاٹ میں ہے بھارت کا اتری میدان جو کی اتر بھارت کا میدان دیا گیا جیسے اگر ہم اوپر دیکھیں تو ندیو دوارہ لائک جلوڑ مٹی جلوڑ نیچھےپ سے نیرمیت ہے اس کے بعد جلوڑ نیچھےپ کی ادھیکتم گھہرائی جو ہے آپ کا ایک جار سے لے کر کے دو ہیار میٹر ہے اور اس کا وشتار لگ بھگ جو ہے دوستو سات لاکھ ور کلومیٹر چھتر پر ہے لمبائی اس کا بات تیس سو کلومیٹر ہو جائے گا اور اتردیک اوبجاؤ چھتری یہ سواب کا ہوتا ہے اور سغن جنسنخیا چھتریہ آپ کا ہے ٹھیک ہے اور اتر سے دچھڑ ویبھاجن کی بات کرتے تو بھابر تارائی جلوڑ میدان ہو جائے گا اور اس کا جو چوڑائی لگ بھگ کی بات کرتے ہیں تب ایک سو پچاس سے لے کر کے تین سو کلومیٹر آپ کے یہاں پہ ہو جائے گا چلیے اگلا باکس دیکھتے ہیں جسے بھابر چھتر دیکھیں کرسی یوگ نہیں ہوتا ہے یہ آپ کا سیوالک ہمالک دچھڑ دھال پر ہے اور کبھی کبھی ندیا اس چھتر میں بھابر چھتر میں 8 سے 10 کلومیٹر چوڑی پٹی میں ہوتا ہے اور ندی دو آئے گئے گوٹی کا دلدلی چھتر ہو جائے گا چوڑی کی بات کرتے دس سے بیس کلومیٹر اور بھابر چھتر میں ندیا یہاں پرکٹ ہوتی ہیں آگے جلوڑ میدان دیکھیں بانگر کی بات کرتے ہیں اور ایک طرف ہمارا خادر جس میں پرانے جلو سے نرمیت اس کے بعد باڑھ والے چھتر باڑھ والے میدان سے دور اس تیت اتری میدان کا ویس الت بھاگ اور مردہ میں چونے دار کنکڑ ہو جائے گا اور خادر کی بات کرتے نویر جلو سندر میت باڑھ والے میدان میں اس تیت پرتی ورش نرمان اس کا اتدھ اپ جاؤ آپ کے ہو جائے آگ آپ کا ہے کی اتری بھارت کی میدان کا سمان وی بھاج جیسے پنجاب کا میدان گنگا کا میدان اور برمپوطر کا میدان دیکھیں اندرمان کی بات کرتے سندھو ایم اس کی ساہک ندیان دوارہ گنگا ایم اس کی ساہک ندی دوارہ گنگا برمپوطر کی بات پنجاب مگال میں وی سیسکر اصم میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے پرائی دی پی پٹھار کی بات کرتے ہیں جسے پرائی پٹھار کی کی آتا ہے دیکھیں دلی کٹک پوروی پورو میراج محل پہاڑیاں پسی گیر پہاڑیاں اور دچڑ میں دکھایاں پہاڑیاں پورانے کریشٹلی آگنے ایوم روپانترک سیلوں سے نیرمیت ہے پراشینتم ایوم اسطیر بھو بھاگ جو کی گنڈوانا بھومی کا بھاگ ہے دہلان پسیم سے پورپ کی اور ویبھاڑن کی بات کرتے ہیں دوستو تو مرد اوچ بھو بھاگ نرمدہ کے اتر میں دککن نرمدہ کے دچھڑ میں اتر پوروی پتھار آپ پہ ہو جائے گا پسیم اور اتر پسیم بھاگ میں کالی مٹی کا وشتار انیق پتھار ایوم پہاڑیوں سندرمیت ترکونی آکرتی اور اوچائی کی بات کرتے ہیں 600 سے لے کر کے 900 میٹر آپ کو دیکھنے کو ملتا مالو پتھار کی بات کرتے ہیں کالی مٹی پورو میں بند خند ہو جائے گا اور پسی میں آرابلی ہو جائے گا اور لال پروہ سندرمیت یہ سب آپ کا مالو پتھار ہے اور دچھڑ میں ویند شرد میں یہ سب آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے چلیے اب دیکھیں جو ہمارا اوچائے کی بات کرتے سات سو لکر کے ایک ہچار میٹر ڈھال جو پسی میں پورو پورو سنکیڑ ادھ ادھکان سو مالو پتھار چھتر میں پوروی بھاگ میں بندیل خند بگھیل خند پوروی وشتار راج محل کی پہاڑیا ایو چھوڑا ناکپور پتھار تک سرنکھلا ہو جائے گا یہ سب ہمارا مدھی اوچ بھاگ ہو جائے گا آگے ہمارا بندیل خند پتھار دیکھئے اتر پردیس مدھی پردیس میں دیکھنے کو ملتا ارد سو جلو ایو ایو نیس نرمیت ہوا ہے اور سگھن سگھن اپردیت چھتر اور لہردار چھتر کرسی چلی آگے ہمارا بندیل خند پتھار جس میں اگر دیکھئے تو میکال سریڈی کے اتر مین اتر پتھر ایو بلو پتھر سن نرمیت ایو اتر پردیس ایو مدھی پردیس میں دیکھنے کو ملتا چلی آگے ہمارا چھوٹا ناکپور پتھار دیکھئے اتر پور راجمحل پہاڑی گونڈوانا چٹان سے نرمیت ہوا ہے جھار خند چھتیز گھر ایو پسی منگال میں دیکھنے کو ملے گا دامودر دیکھا دچھڑ کو برا ندیوں کا پروا چھتر دیکھنے کو ملے گا دامودر ندی اتر میں ہزار با پتھار تھی تھا دچھڑ میرانچی کا پتھار آنی نیا یعنی آنی نام بھارت کا رور پاٹ بھومی آپ کو یہاں پہ ہو جائے گا دککان کا پتھار دیکھیں اتر ستھپور مہیکال ایو مہادیو پہاڑی بیسال لوا کے پردن ایو اپ چیز آپ کا نرمیت ہوا ہے پسی میں پسی می گھاٹ ہو جائے گا پسی می ایو پوروی گھاٹ بیلن بیندو نیلگری پہاڑی پورا میں جو آپ پوروی گھاٹ ہو جائے گا پوروی ستت سنکھلا پروتی پروتی ورس سہادری دککن پتھار پسی می میں ایسے اوست اوچائی کی بات کرتے 1500 میٹر پوروی گھاٹ سے مالائی پہاڑی میں ہے اس کے بعد دوسرے سب سے اوچی چوٹی نیلگری پہاڑی پہاڑی پر پر گھاٹ مہاراشٹ پال گھاٹ کرلا میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے چلی آگے دیکھ لیتے آگے پوائنٹ کیا ہے چلی آگے ہم پوائنٹ کو دیکھتے ہیں اچھا سی نیلگری تک ہو جائے سب سے اوچا سکھر جو مہیندر گری جو که پندر سو میٹر آپ کا یہاں پہ جائے گا ست پوڑا پرو سرنی کو دیکھ لیتے جیسے اتر میں نرمدان ندی ہو جائے گا مہاراشٹ 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 آگے دیکھتے آگے ہمارا دیا گیا جیسے اوپر ہم اسی کو دیکھ لیتے ہیں پہلے نیلگری پہاڑیاں جیسے پاسیمی گھاٹ ایم پوروی گھاٹ کا ملدن ہو جائے سرو چوٹی کی بات کرتے دودھا بیٹا جو چھبیس تیان تیس میٹر تمیلناڈ میں ہے کرناٹک میں دیکھنے کو ملتا ہے آگے ہمارا ہے جیسے یہاں پہ دیا گیا ہے اتر پوروی پتھار جیسے کوئلہ چونہ پتھر آدھ خنیش پتھار دو کا بھنڈار اس میں دیکھنے کو ملے پتھار کا ایم وستار بھاگ ہے پسی منگال کے مالدہ گیپ راج محل پہاڑیوں ایم گھالے پتھار کے بیچ کے کڑڑ جو ہے آگے آپ کہیں گار خاصی جینتی پہاڑیوں جو کمی گھالے میں اتی اپردیت چھیتر یہ آپ دیکھنے کو ملے گا اور یہ آپ کا نیلگری پہاڑی کی بارے میں دیکھ لیتے ہیں جیسے پسی می گھاٹ پوروی گھاٹ کا ملن بندو اور وشتار تمی ناڑو کرلو کرناٹک یہ دیکھیں گے بھارتی مرسطل دیکھیں گے ٹھیک ہے تو میسو جوئی یوگ میں سمندر کا حصہ تھا اراؤلی پہاڑی کی اتر پسی میں یہاں ریتیلے ٹیلی ایم برخان پائے جاتے تھے 150 میلی میٹر سے کم ورسا سوسک جلو آئی بہت کم ون سپتی آتی دیکھ واسپی کرن ندیا تتھ کچھ ندیا مرسطل میں لپ تو ہو جاتی ہیں اس کے بعد ڈھال یعنی سب سے بڑی ندی جو آپ کا لونی ہو جائے گا ڈھال کے دھار پروی بھاجن سے اتری بھاگ میں سندھ کی اور ڈھال اور دشت بھاگ میں دیکھ تو کچھ کرن کی اور جو ہے ڈھال آپ پر ہو جائے گا آپ دیکھیں جو یہاں پہ دیا گیا ہے ٹٹی میدان ٹھیک ہے پاس میدان اس کے بعد پورو میدان پہلے دیکھیں گے ہم اس کو تو پاس مید ٹٹ دیکھیں گے گزرات ٹٹ سے کی رل ٹٹ تک اس کے بعد سنکڑ پٹی ہو جائے گا اور یہاں پہ دیکھائیں تو کچھ اور کٹھی آ ٹٹ گزرات کون کٹ ٹٹ مہار ٹٹ گو آ ٹٹ مال آ ٹٹ کی رل ہو جائے گا اس کے بعد یہاں کی ندیا ڈیلٹا کا نیرمان نہیں کرتی ہیں ایس ٹٹ کا نیرمان کرتی ہیں مہ دھما سنکڑ ایو اتر و دشڑ میں چوڑ آپ پہ ہو جائے گا بھارت ٹٹ ریخ کو دیکھ لیتے ہیں بھا جان کی بات کرتے پس ٹٹ پورو ٹٹ 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 گجرات مہراشت گوہ کرنا ٹٹ 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 سب چھوٹی ٹٹ 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 جو گوہ ہو جائے گا دیکھ جو آگے ہمارا یہاں پہ دیا گیا ہے ٹٹ سے لگے پردیس دادر اور نگر ہیویلی دامان ایوام دیت لکش دی پورو چیری ارنبان اور نکوبار دیپ سموہ آپ یہاں پہ ہو جائے گا یہ آپ دیا گیا ہے لکش دی سموہ دیا گیا ہے دیکھیں آوستیتی کی بات کرتے ہیں تو کیرل ٹٹ سے 210 سے 480 کلومیٹر دور عرب ساغر میں پورو نام دیکھا جائے تو پورو نام تو آپ کا ہو جائے گا لکا دیو مینی کائی بات کرتے 32 کلومیٹر دیوپوں کی سنخیہ 36 راجدھانی کاراوٹی سوری کورتی اور سب سے بڑا دیوپ ہو جائے گا ڈروٹ آٹھ ڈگری چینل مینی کو مہ دیوپ کے مدھے 9 ڈگری آپ کو جائے مینی کو آ لکا دیوپ کے مدھے آپ کا یہاں پہ ہو دیوپ سمو لکش دیوپ ہو جائے گا یہ آپ کا دیا گیا ہے دوستو سب پوائنٹ کو دیکھنا ہے چھوڑنا کسی کو نہیں ہے چلی پہلے ایک سائٹ کا ختم کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم دھر دیکھیں گے یہاں پہ ان ڈیوپ سم کو دیکھیں گے اوپر سے دیکھیں دیوپ کی سنگی کی بات کرتے لگ بھ 550 اس کا نیوم سرنگ کا دشڑ وستار ہے ان ڈمان کا بھاجن کی بات کرتے تو اتری ان ڈمان دشڑ ڈمان لیٹل ڈمان آپ کا یہاں پہ ہو جائے گا اس کے بعد دشڑ ڈمان لیٹل ڈمان کے پہ ساند جوال موکھی ہو جائے گا بلو پتھر چون پتھر ایم سیل سی نیرمی تھے نیک بار دیپ سمو کے سرو چوٹی جو ہے ماؤ ٹھول یر جو کی 622 سور 622 میٹر راج دشڑ ان ڈمان میں سرو چوٹی سیڈل پی جو 732 میٹر اتری ان دوستو یعنی اپواہ نشت واہ ندی نالے آدھی کے مادیم سے ہو رہے جل پر پات کو اپواہ کہتے ہیں اپواہ تنتر واہ کے جال کو اپواہ تنتر جو ہے کہا جاتا ہے بھارتی اپواہ تنتر دیکھ ہمالی اپواہ تنتر اور پرادی پی اپواہ تنتر اگر اپواہ ہمالی ہمالی سندھ ندی تنتر ہو جائے گنگا ندی تنتر اور برمپو تنتر آپ پر ہو جائے گا اپر ہم دیکھتے ہیں سندھ ندی تنتر کی بات کرتے ہیں تو سندھ ندی تنتر ہمالی 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 سندھ تب ڈلی 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 کرنا بھارت آگے ہے منالی 1979 ناغ پٹنم 1993 تمیل نادو مومبائی ٹرامبے 1954 مومبائی ٹرامبے 1955 مہاراشتر ہو جائے گا ویشاقہ پٹنم 1997 تاتھی پاکہ 2001 آنزر پردیس ہو جائے گا کوچی آپ کا 1966 کیرل پاہ دیپ 2016 ڈلی سا حل دی 1975 پسیم بنگال آپ کہ یہاں پہ ہو جائے گا مہتھو را کی بات کرتے ہیں 1982 اتر پردیس پانی پت 1998 حریانہ برونی 1964 بیہار منگلور 1988 کرنا ٹک کوئلی 1965 گجرات ہو جائے گا پرمک سنیتر امون کی ستھاپنا بلائی کی بات کرتے ہیں 36 گڑ ستھاپنا 1955 روس کی سہیتہ سے راور کیلہ ستھاپنا 1969 جرمنی کی سہیتہ سے درگا پر پسی منگل ستھاپنا 1969 بیٹن کی سہیتہ سے بھارت دھار ہنڈال کو جو ہے دوستو یہاں پہ کناڈا جے کے نگر پسی منگل موری اترخند سواری موری جھارخند الوائی کیرل ہو جائے گا ہنڈال کو سنیتر راج امیریکہ رینکوٹ اترپردیس 1958 بال کو 1965 سوویت سنگ کوربا چھتیزگڑ کوئن مہراشتر مال کو جو ہے 1965 اٹلی چننی میٹور سلیم تمیناڑو ویڈانٹا جرمنی 1976 اس کے بعد جھار جھار سو گنڈا اوڈیس یہاں پہ ہو جائے گا نال کو جو ہے 1981 فرانس داون جوڑی اوڈیس انگول اوڈیس راشتری راج مار کی بات کر لیتے ہیں جس بھارت میں کل سڑک کی لمبائی لگ پرشنٹ کل راشتری راج مار ن 27 ای ڈبلو ایک تلیس بارہ دس ملو چھو دو کل ہو جائے بھارت میں کل ریلوے جو آگے راشتری جل مار بھارت مکل راشتری جل مار 111 سب سے لمبائی راشتری جل مار جو ہے اوڈیس نبی کل میٹر آپ یہاں پہ ہو بھو گول ٹھیک ہے تو ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو مجھ جائے ہند